دوستوں، اسرائیل کی دنیا میں ایک الگ ہی پہچان ہے جہاں باقی دیشوں کے لیے ایک غلطی صرف ایک غلطی ہوتی ہے وہیں اگر آپ اسرائیل کے خلاف ایک بھی غلط قدم اٹھاتے ہیں تو وہ قدم آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتا ہے اسرائیل صرف جواب نہیں دیتا بلکہ وہ دشمن کو ایسا سبق سکھاتا ہے کہ وہ اسے کبھی بھول نہیں پاتا اور اس بار جو اسرائیل نے کیا ہے وہ کسی جاسوسی فلم کی کہانی سے بھی زیادہ حیران کر دینے والا ہے جب باقی دیشوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سیمہ ختم ہوتی ہے تب ہی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کا کھیل شروع ہوتا ہے چاہے وہ زمین پر ہو یا ٹیکنالوجی میں اسرائیل ہمیشہ دشمن سے کئی قدم آگے ہوتا ہے اور اس بار اسرائیل نے ایسا کارنامہ کر دکھایا ہے جسے باقی دنیا کی ایجنسیاں سوچنے میں بھی کامپ اٹھیں گے لیکن ایسا کیا کر دیا ہے اسرائیل نے یقین مانیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر جھوم جائیں گے اور کہہ اٹھیں گے کہ ایسی تقنیق تو بھارت میں بھی ہونی چاہیے لیکن دوستوں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے دوست اسرائیل کیلئے ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں جائے ہند ضرور لکھیں یاد رہے جائہند کہنا ہم سب کے لئے گرو کی بات ہے دوستوں جہاں دنیا کی باقی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سوچ ختم ہوتی ہے وہیں سے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی سوچ شروع ہوتی ہے چاہے وہ زمینی سطر پر ہو یا پھر ٹیکنالوجی کے معاملے میں اسرائیل ہمیشہ سب سے آگے رہتا ہے اور اس بار جو اسرائیل نے کر دکھایا ہے وہ کسی بھی دیش کے لئے ایک خواب جیسا ہو سکتا ہے خبریں آ رہی ہیں کہ لیبنان میں اچانک تین ہزار سے زیادہ پیجرز ایک ساتھ بلاسٹ ہو گئے یہ پیجرز ہجباللہ کے آتنکیوں کے پاس تھے اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسرائیل نے آخر یہ کیسے کیا اس حملے سے جڑی کئی سنسنی کے جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں لیبنان اسرائیل کا پڑوسی مسلم دیش ہے اور یہاں ہجباللہ نام کا ایک بڑا آتنکی سنگٹھن سکریے ہے جسے ایران کا سمرتن پرابت ہے یہ سنگٹھن لگاتار اسرائیل پر حملے کرتا رہتا ہے کبھی مسائل اٹیک تو کبھی ڈرون سے حملہ اسرائیل جب سے گاجہ میں اپنے آپریشن چلا رہا ہے تب سے ہجباللہ نے اسرائیل پر اپنے حملے اور تیز کر دیئے تھے ہجباللہ میں تیس ہزار سے چالیس ہزار آتنکی شامل ہیں اور ان کے بیچ سرکشت سمواد کمیونکیشن بنائے رکھنے کے لیے سنگٹھن نے پرانے پیجر ڈیوائسز کا استعمال کرنا شروع کیا کیونکہ موبائل فون سے سندیشوں کی نگرانی کرنا آسان ہو گیا تھا ہجباللہ نے سوچا کہ پیجرز ایک سرکشت وکلپ ہوں گے لیکن وہ اس بات کا اندازہ نہیں لگا پائے کہ اسرائیل کے پاس ایسی تقنیق موجود ہے جو ان کے اس پلان کو برباد کر سکتی ہے پیجر ایک پرانی ٹیکنالوجی ہے جو ریڈیو فریقوینسی پر کام کرتی ہے اور کیول ٹیکسٹ سندیشوں کو بھیجنے اور پرابت کرنے کا مادھیم ہوتی ہے ہجباللہ نے ہزاروں پیجرز خریدے اور اپنے آتنگ کی نیٹورک کو بانٹ دیے تاکہ ان کا سنچار کمیونکیشن سرکشت رہے لیکن یہ ہجباللہ کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے ان پیجرز کی بیٹری میں ایسا وائرس انجیکٹ کر دیا کہ اسرائیل کے ایک کمانڈ سے یہ سب ہی پیجرز ایک ساتھ بلاسٹ ہو گئے لیبنان کے اندر ہزاروں ہجباللہ آتنگ کی ان پیجرز کو استعمال کر رہے تھے جب اچانک یہ سب ایک ساتھ پھٹ گئے اسرائیل نے نہ صرف ان پیجرز کو ہیک کیا بلکہ ان کی پوری نیٹورکنگ کو برباد کر دیا ریپورٹس کے انسار تین ہزار سے ادھک آتنگ کی اس حملے میں گھائل ہوئے اور بانوے سے زیادہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی اسپتالوں میں گھائلوں کی سنکھیا اتنی زیادہ ہو گئی کہ انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا اسرائیل نے اس حملے میں اپنی خفیہ تقنیق کا ایسا استعمال کیا جو دنیا کے باقی دیشوں کے لیے اب تک کیول ایک سپنا تھا کلپ نہ کیجئے کہ اسرائیل کی یہی تقنیق اب اور بھی انت ہو جائے اور وہ اپنے دشمنوں کے موبائل نیٹورک سیٹیلائٹ کمیونکیشن اور یہاں تک کی ان کے ہتھیاروں کے سسٹمز کو بھی اسی طرح ہیک کر کے نینترت کر سکے ایسے میں یدھ کے میدان پر اسرائیل کے دشمنوں کے سارے ہتھیار اچانک سے کام کرنا بند کر دیں مسائلز اپنے لانچنگ پوائنٹ سے اڑان ہی نہ بھریں اور دشمنوں کی پوری کمیونکیشن نیٹورکنگ اندھیرے میں چلی جائے اسرائیل کی موساد اس حد تک ایڈوانس ہے کہ وہ نہ صرف پیجرز بلکہ آنے والے سمعے میں ڈرون، مسائلز اور یہاں تک کی دشمن دیشوں کی سیٹیلائٹس کو بھی ہیک کر سکتی ہے یہ ایک ایسی کلپنا ہے جو کسی بھی دشمن دیش کو کمپ کمپی میں ڈال سکتی ہے بھارت کے لیے یہ ایک بڑا سبق ہو سکتا ہے اگر ہم بھی اسرائیل کی طرح اپنی خفیہ تقنیق اور رکشہ پرنالی کو مضبوط کریں تو ہمارے دشمنوں کے لیے ہمارے خلاف قدم اٹھانا اسمبھو ہو جائے گا ہمیں اسرائیل سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے نئی تقنیق اور انٹیلیجنس کا صحیح استعمال کر کے دشمنوں کو برباد کیا جا سکتا ہے اگر بھارت اس دشاہ میں قدم بڑھائے تو بھوشے میں ہمارے دشمن بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم سے مقابلہ کرنا ان کے لیے کسی بھی حالت میں آسان نہیں ہوگا تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اس ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بغل میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس پہ آل پر کلک کر لیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت